جسا نوائیوں آپ سبی کا سواگت ہے گرنی کی ٹرنچی بیت سے جو ہم کھیتی کرتے ہیں گہری جتائی ہونے چاہیے گہری جتائی کے فائدے ہیں ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاو یوچ کیا گیا ہے اس کی مطلق اٹھارہ ہزار روپے دو فال ہیں اس کے جیسے ہم مٹی کو پلٹ دیتے ہیں جو کھر پتوار کی جڑے ہیں یہ ایک طریقے سے اُلٹی ہو جاتی ہیں یعنی اس کا جو ٹاپ پورسن ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے جڑے اوپر ہو جاتی ہیں خرپتوار نسٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھی میں جو نیچے کی ان اوپ جاؤ مٹی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اس میں جیوانوں کی سنکھیاں بڑھ جاتی ہے اور جو اوپر کی مٹی ہے جس میں جیوانوں کی سنکھیاں کافی رہتی وہاں نیچے چلے جاتی ہے اور اگر اس طریقے سے ہم جتائی کر دیتے ہیں تو اس کا ایک اور جو بڑا فائدہ ہے کہ جو پانی ہم لگاتے ہیں خیت میں وہ کافی دنوں تک رکھتا ہے جو اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں دیمک ہو چاہے فائٹ گرب ہو وہاں پنچھی کھا جاتے ہیں تو کیڑے مکوڑے کا پرکوب بھی کم ہو جاتا ہے مٹی ہماری پک جاتی ہے جس میں گنے کی جو جڑوں کا وکاس ہیں وہاں بہت اچھا ہوتا ہے جڑیں دور دور تک فیلتی ہیں جب آپ کے والا روٹابیٹر سے یا کلٹیویٹر سے ہیرو سے جتائی کرتے ہیں تب گہری جتائی نہیں ہو پاتی ہے اور اسی سطح میں آپ فضل لگاتار لیتے رہتے ہیں جس میں گہری جڑیں نہیں جا پاتی ہیں اور گنہ کی گرنے کے ساتھ ہونا بھی رہتی ہے اگر کسان بھائیوں آپ کو ٹرینچ بیت سے گنہ بو کر کے اور اچھا اتبادن لینا ہے گنے کی موٹائی اچھی لینی ہیں ٹیلڈنگ اچھی لینی ہیں اور جڑوں کا وکاس اچھا کرنا ہے گنے کا وزن زیادہ اچھا لینا ہے تو مولڈ بورڈ پلاو جو ایم بی پلاو ہے یا چیچلر سے یہ ایم بی پلاو ہم نے یہاں پر دکھایا ہے ایم بی پلاو کا یوز بھی کر سکتے ہیں چیچلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں کسی ایک خردے کم سے کم ایک بار آپ کی کھیت کی جو تائی ہونی بہت زیادہ اوسک ہے تب ہی آپ جو ٹرینچ کی گہرائی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچیس سنٹی میٹر گہرہ ٹرینچ کم سے کم نکال کر کے تب آپ بوائی کریں تب ہی آپ کا گہرہ ٹرینچ نکلے گا سیدھا ٹرینچ نکلے گا اور مٹی بھلبری ہوگی اس میں اگر پانی سے آپ سے چاہی کریں گے تو پانی کافی دنوں تک نمی کافی دنوں تک کھیت میں بنی رہتی ہے اور نیچے کی جو سطح ہے اس سے اس کا سمپک ٹوٹ جاتا ہے اوسویل کو سبسویل ماسچر اور سالبل نیوٹرینٹس اسی گہرے جو دائی کے کرنے ملتے رہتے ہیں دھنیواد جائے ہند جائے بھارت